انڈین کے ٹیم کی انڈین ٹیم میریجمنٹ کی کپتان کی امپائر کو بڑی دھمکی اور پھر امپائر نے جو ڈیسیجن دیا اس نے سب کو حیران کر دیا دیکھئے انڈین ٹیم کے کوش انڈین ٹیم کی کپتان نے امپائر کو بلایا اور امپائر کو دھمکیاں دی امپائر کو سب کچھ کہا اس کے بعد امپائر نے ویرات کولی طرف دیکھا ویرات کولی نے کہا کہ نو بال دو اور امپائر نے میو بال دے دی ایک سپنر بالنگ کرا رہا ہے کوئی ہائٹ نہیں ہے یعنی سمپل بال نظر آ رہی ہے کہ صاف بال ڈپ کر رہی ہے یعنی جب بھی بال ڈپ کر رہی ہوتی ہے آپ اگر کٹیٹو جانتے ہیں اگر فاسٹ بالر نہیں ہیں تو اگر سپنر کرا رہا ہے اور بال ڈپ کر رہی ہے تو کبھی بھی میو بال نہیں دی جاتی یہ ہمیشہ کنسیڈر میں رکھا جاتا ہے کہ آیا فاسٹ بالر کرا رہا ہے سپنر کرا رہا ہے کی گئی تو یہ ڈینجرس ہائٹ پہ نہیں تھی یعنی بال ڈپ کاری تھی سپنر کی بال ہمیشہ ڈپ کرتی ہے اور یہ جو امپائر نے ڈسیجن دی اور اس کے بعد جب امپائر نے آؤٹ کے باد ڈیڈ بال دینے کی بجائے تین رنس دیئے یعنی جب وکڑ کو لگی تو وہ ڈیڈ بال ہو چکی تھی تین رنس بنتی نہیں تھے یعنی امپائر کی یہ وہ ڈسیجن تھے جن کی وجہ سے پاکستانی ٹیم یہ میچ ہو رہی ہے